اولیاء اکرام کا کیوں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنا جو ہے وہ اولیاء اکرام کے ذکر کو بنا لیتے ہیں اولیاء اکرام کے حوالے سے اس قدر جو تذکرہ اس کی وجہ کیا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اعتبار سے میں کلام کروں تو بہت زیادہ وہ طویل ہو جائے گا کیونکہ اس میں تو پھر بیسیوں کی تعداد کے اندر حادیث ملیں گی صرف قرآن پاک اور دین کی چند بنیادی چیزوں کے اعتبار سے میں ارز کرتا ہوں مرحبا سب سے پہلے تو ہمارے دین کے اندر نماز ہے نماز ہمارے دین کا سب سے بنیادی ترین رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد ایمانیات کے بعد نماز ہماری نماز کی ابتداء اور نماز کی انتہا یہ دونوں ہی اولیاء اکرام کے ذکر پر مشتمل ہیں یعنی ہماری نماز شروع ہوتی ہے تو ہم اولیاء اکرام کو یاد کرتے ہیں اور ہماری نماز ختم ہوتی ہے تب بھی اولیاء اکرام کا ذکر ہوتا ہے ہماری نماز جہاں وہ شروع ہوتی ہے ہم نماز کے شروع کے اندر ہی اہدن السراط المستقیم سراط اللذین اناعمتا علیہ ہر نماز کے شروع کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام فرمایا اب جن پر انعام کیا گیا وہ کون لوگ ہیں لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور اولیاء کرام کیونکہ اولیاء کرام بطور خاص وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے قرآن پاکی آیت مبارکہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اولائک اللذین انعم اللہ علیہ من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین وحسن اولائی کا رفیقہ کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جن پر احسان فرمایا وہ کون ہے فرمایا من النبیین اللہ کے نبی ہیں وصدیقین اور صدیق ہیں وشہداء اور شہید ہونے والے ہیں وصالحین اور نہایت نیک لوگ تو یہ تو صالحین اور صدیقین ہیں یہ دونوں اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہ نماز کا شروع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کا وریوں کا ذکر ہے ہم نماز ختم کرتے ہیں اتحیات پر ختم کرتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات اللہ وصالوات وطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور اس سلام کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالحین بندوں پر اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے یہ کون ہیں اولیاء کرام تو گویا اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کا ذکر ہماری اس بنیادی عبادت کے اندر رکھ دیا جو ہر مسلمان کے اوپر فرض وہ بطور فرض کے ادا کرے وہ بطور نفل کے ادا کرے وہ بطور سنت کے ادا کرے اس کی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی نماز کے اندر ان دونوں چیزوں کو شامل نہ کرے سورہ فاتحہ ہمارے نزدیک واجب ہے اتحیات پڑھنا واجب ہے شوافے کے اعتبار سے دیکھیں تو فرض ہے سورہ فاتحہ بھی ان کے نزدیک فرض ہے تحیات پڑھنا بھی فرض ہے تو گویا نماز کی ابتداء اور نماز کی انتہا دونوں ہی اولیاء کرام کے ذکر پر اور ان کی یاد پر مشتمل تو جس چیز کو اللہ تعالی نے یہ اہمیت عطا فرمائی اللہ تعالی نے یہ اہمیت عطا فرمائی کہ وہ شئے اس قدر مقام رکھتی ہے کہ نماز کے اندر اسے رکھ دیا گیا تو اسی کو پھر ہم اپنی ان مجلسوں کے اندر ان نشستوں کے اندر گیاروی کے نام پہ کبھی داتا صاحب کے نام پہ کبھی آلہ حضرت کے نام پہ کبھی کسی اور ولی کے نام پہ پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں دوسری بار قرآن پاک کو لے لیا ہمارے دین کی سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ قرآن پاک یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی نے اپنا کلام جو نازل فرمایا وہ قرآن پاک کی صورت میں قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جن صورتوں کا نام اولیاء کرام کے نام پر ہے جیسے مثال کے طور پر سورہ مریم ہے سورہ مریم قرآن پاک کی صورت کا نام ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا کیا ہے نبی تو نہیں ہے وہ وہ اللہ تعالی کی ولیہ ہے ایک ولیہ کے نام پر قرآن پاک کی پوری صورت موجود ہے اور اس پوری صورت میں اس ولیہ کے احوال اور اس کے حالات کو بیان کیا گیا یہ وہ صورت کے اندر ساری بات اکثر و بیشتر باتیں جو ہیں وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے کی گئی اچھا اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری صورت ہے اس قرآن پاک کی جو تیسری صورت ہے فاتحہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ آل عمران یہ سورہ آل عمران یہ آل عمران کون ہیں یہ آل عمران یہ حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ اور حضرت یحیٰ علیہم السلام یہ انہی کے کمبے کے اور قبیلے کے افراد ہیں یعنی انہی کے خاندان کے افراد ہیں حضرت مریم کی والدہ یہ ان کا اثر میں یہ تذکرہ یہاں پر تذکرہ ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ